ہم بگیان مانتے دھرم نہیں مانتے بگیان کا ارث پتا نہیں گیان کا ارث پتا نہیں دھرم کا ارث پتا نہیں سبدوں کا ارث پتا نہیں ممی پاپا کو خود پتا نہیں دادا دادی کو خود پتا نہیں پڑھانے والے ٹیچر کو خود پتا نہیں پروفیسر کو خود پتا نہیں لیکچرر کو خود پتا نہیں ٹین کو خود پتا نہیں کلپتی کو خود پتا نہیں کیونکہ ہم سب میکولے کی سکھا بے وستہ میں آئے ہیں اس لئے اپنے دھرم اور سنسکرتی کے بیزے میں ہمارا گیان نہیں ہے اور اس پراتن گیان کے بینا تمہارے زندگی میں آنند نہیں آسکتا تم پڑھلو جتنا پڑھنا چاہتے ہو ہائٹس کر دی امریکنز نے پڑھنے کی کچھ نہیں ہوا میں کہتو رہا ہوں پاگل ہو گئے اور جو پاگل نہیں ہونا چاہتے اب برندہ بن میں آ کر کے اور برندہ بن کی پرکرما اور گوبرزن کی پرکرما لگا رہے ہیں سارے انگریج بھرے ہیں اور تم چلے ان کے پیچھے وہ سب کر کے دیکھ لئے ان کی زندگی حرام ہو گئی ان کے زندگی میں رام نہیں آئے ان کے زندگی میں مستی نہیں ملی اس لئے وہ وکشت راست کے لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھارت کی اور بھاگ رہے ہیں رسیہ کے سڑک پر ہجاروں استریاں ہجاروں ناریاں سندر ساریاں پہن کر کے رادھارانی اور گوپیوں کی طرح نکل کر کے ہرے کھشنا ہرے کھشنا ہرے رام ہرے رام 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 ہرے ہرے ادھ گھوش ہو رہا ہے رسیہ کے سڑکوں پر دیشی مرگی بلائیتی بول یہ آئی ہیں ہم آئے ہیں ابھی نئی نئی بلائیتی بول سیکھے ہیں کٹی پاٹی کٹی پاٹی کھلو جرہ سنو جن بھگوان سنکر اور جن پاربتی کی پوجا کرتے ہو ان کے بیچ کا سمباد کیا ہے بھگوان سنکر اور پاربتی کے بیچ جب بھی سمباد ہوتا ہے تو رام کتھا پرکٹ ہو جاتی ہے اور تم پتی پتنی کے بیچ میں جب سمباد ہوتا ہے تو کیا پرکٹ ہوتا ہے ہمیں بتاؤ ہمیں جاننے کی بڑی اُتھ سکتا ہے بھارت ورس میں جب پتی پتنی کے بیچ سمباد بیواد بکواد ہوتے ہیں تو کیا پرکٹ ہوتا ہے جب بھگوان سنکر اور پاربتی کے بیچ بیواد نہیں ہوتا کبھی سمباد ہوتے ہیں تو نجانے کتنے امر گرنث نکل کے آ جاتے ہیں نارائن اور لکشمی کے بیچ جب چرچہ ہوتی ہے تو بھاگوات کی چرچہ ہوتی ہے بھاگوات کی امرتہ آ جاتی ہے بھاگواتہ امرت پرکڑ ہو جاتا ہے تم بھی تو پتی پتنی ہو تمہارے بیچ جب کوئی بیواد ہوتا تو کیا پرکڑ ہوتا بتاؤ تمہارے چرچہ کا وشح کیا ہے بھارت کے چرچہ کا وشح سنسکتی تھا دھرم تھا آنند تھا عشور تھے من تھا بدھی تھا چک تھا ہنکار تھی آتما تھی اب تمہارے بیچ کیا ہے کونسا جھمکہ لائے کونسی ساری لائے کہاں مکان بنائے کہاں بچے کو پڑھائے کہاں نوکری دلوائے کہاں نوکر بنائے کہاں ہماری بہن آئی ہے ہمارا بھائی آیا اس کے لئے کیا خریدے پڑو اسی جلائی کرو اس نے ہماری طرف ایسے دیکھ دیا کیا تمہارے بیچ یہی سمباد ہے اور اسی سمباد کے بل پر بھگوان سنکر اور پاروتی کی طرح آنندت جیون جینے کا سپن دیکھتے ہو کیا ہے سمباد کا بشے بتاؤ پتی پتنی جب بات کرتے ہیں تو اس کا بشے کیا ہے پتا پتر جب بات کرتا ہے تو اس کے بیچ کا بشے کیا ہے باپ بیٹا جب بات کرتے ہیں تو ان کے بیچ کا بشے کیا ہے پتا پتری جب بات کرتے ہیں تو ان کے بیچ کا بشے کیا ہے سبجکٹ کیا ہے کریٹا گاڑی کھرید نہیں یہ سبجک ہے اس سبجک پر زندگی ہے لائچیوں کی طرح یہاں ویسائی یہ ہے کہ ساری دنیا پاگلوں کی طرح اترپت ہو کر کے جی رہی ہے جب پتا پتر آپس میں بات کریں تو سنسکرتی کی بات کریں کہ ہم ایسا کیا کریں جس سے ہمارے جیون میں پسپ کھل جائیں پھول کھل جائیں آنندت ہو جائیں کیا اس ویسائی پر کبھی پتا پتر کوئی بات کرتا پتی پتنی کوئی بات کرتے دادا پوتے کبھی کوئی بات کرتے نانی ناتی کوئی بات کرتا کوئی متر متر بات کرتے یہ سارے سممند تمہارے دو کوری کے ہیں اور تمہیں بسوئیوں کی طرف لے جانے کے لیے ہیں بسوئیوں کے بسے مہاراج پنکھا لگائے دیو تو ایسے جہاج لگائے دیو کہ جو چلے گو تو ہم بولنا پاویں گے اب ہم تو اب بولیں گے اور ہم تو پھر سنان کریں گے بیٹھ جا بیٹھ جا بولنے پہ نہیں کرتے تین طرح کے جیو ہوتے اس دنیا میں ایک ہوتا ہے اتم جو اپنے گروہ کے عشاروں کو بھی نہ دیکھے پر گروہ کے ہر بات کو سمجھتا ہو پرماتما کے ہر بات کو سمجھتا ہو دوسرا ہوتا ہے جو کہنے پر کر دیتا ہے اور تیسرا ادھم ہوتا ہے جو کہنے کے بعد بھی اس کی بدھی نہیں آتی ہمارا بھارت ادھمتہ کی اور آگے بڑھ گیا ساری دنیا ادھمتہ کی اور آگے بڑھ گئی یہی تو آپ کی سکایت ہے نا ماں آپ تو کہتے ہو بچہ بات نہیں سنتا آپ ہی تو کہتے ہو پتی بات نہیں سنتے سب اپنی بہن کو دیتے جا رہے ہیں ان کے گھر والے سوا کے لوٹ رہے ہیں ہم لوگوں کو یہ آدمی کب سمجھے گا اس کو سب برباد کر رہے ہیں یہ ہمارا کب سنے گا پتی کہہ رہا ہے پتا نہیں اس کو کون سکھاتا ہے ہماری ساسو ماں بڑی لڑاکین ہے وہ لڑائی سکھاتی ہے اس کو یہ گھر کو برباد کر دے رہی ہے سب کی تو یہی سکھائیتیں ہیں کہ کوئی کسی کا سن نہیں رہا ہے تو اب جرا سوچ لو ساسطری پدتی سے تم اتم ہو مدھم ہو اور ادھم ہو ساسطر تو ادھم کہتا ہے ایسے لوگوں کو جو سننے کے باد بھی نہیں کرتے وہ ادھم ہے ساسطر تو ادھم کہتا ہے اور میں ساسطر کی چرچہ کرنے اس بیاس پیٹ پر آیا ہوں کوئی بکواد کرنے نہیں آیا کوئی تمہیں پرسند کرنے نہیں آیا کوئی تمہاری طرح بولنے نہیں آیا جو تم کو اچھا لگے وہ بولنے نہیں آیا بلکہ جو تمہارے حردے میں بان کی طرح بھید دے تم کو چھید دے تم کو تمہارا منورنجن کرنے کے لیے تمہارے دو کوڑی کے رشتدار ہیں تمہارے زندگی میں جو تمہارے پاس آئیں گے دو کوڑی کا تمہیں گفت دیں گے تمہارے کہیں کیسی ہو دیدی کیسے ہو بھائیہ یہ کہنے کے لیے بیاس پیٹھ نہیں ہے یہاں پر تو جاؤ اپنے دو کوڑی کے لوگوں کے ساتھ اپنا سمبندھ رواح کرو یہاں تو سمبندھ کا آدھار پرماتمہ ہے یہاں سمبندھ کا آدھار آتما ہے یہاں سمبندھ کا آدھار جیان ہے یہاں سمبندھ کا آدھار ویراج ہے یہاں سمبندھ کا آدھار بھکتی ہے یہاں سمبندھ کا آدھار کیول نشل پریم ہے اس لئے یہاں تمہیں وہی دشائے ملیں گے باقی وش ملیں گے دنیا میں وش لیں گے ارے پوتنا بھی آئی تھی بھگوان کرشن کے پاس تو اوپر جہر لگایا تھا نیچے تو دودھ ہی تھا خطرناک تو ہم لوگ ہیں جو اوپر میں دودھ ہے اور نیچے جہر ہے اس لئے پوتنا کو بھگوان نے اپنی ماں کی گتی دے دی جو یسودہ کو نہ دیا جو کوشلیہ کو نہ دیا جو دیوکی کو نہ دیا جو پرشنی ستفہ کو نہ دیا وہ دے دیا کس کو کس کو پوتنا کو کیوں بھگوان نے کہا بھگوان نے کہا بھگوان نے کہا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہمیں جو دودھ پلاوے وہ ہماری ماں تو پوتنا تم نے تو دودھ پلاوے دیو یاد ہے تو ہماری ماں ہے گیا اس لئے میں تمہیں اپنی گتی دیتا ہوں اس لئے بھارتیوں کو رسوئی کی بیوستہ بنانی چاہیے کچن سے الگ ہٹو وہ کچھ کچھ کیا جگہ ہے سبدوں سے بہت انتر پڑ جاتا ہے دنیا میں جن کی بی بی ہیں ان کے لئے تلاک ہے جن کے وائپ ہیں ان کے لئے ڈیائیورس ہے لیکن جن کی دھرم پتنی ہیں ان کے لئے جیون بھر کا نروا ہے ہم سناتن دھرم سنسکتے کے ماننے والے لوگ ہیں نہ یہاں بی بی ہے نہ یہاں وائپ ہے یہاں دھرم پتنی ہے جانکی کی طرح دھرم پتنی دھرم سے جس کا رستہ ہے بھوگ کے لئے نہیں بنایا گیا یوگ کے لئے بنایا گیا ہمارے یہاں سممندھ یوگ اتپن کرتے ہیں روگ نہیں بھوگ نہیں اس لیے بھارتی سناتن سنسکرتی کو جاننا بہت جروری ہے میرے پیارے بچوں میری ماتاؤں میرے بیٹھے ہوئے ویڈی ویڈوان سیام نگر کے لوگ ناکپور کے لوگ ویڈیتہ ہی سب سے بڑی چیز ہے ویڈیتہ نہ ہوگی اہنکار میں جیتے رہوگے اہنکار میں رہنے والے کا جیون میں کبھی آنند سے بھیٹ نہیں ہوتا اور یاد رکھنا اس دنیا میں بھگوان اگر کسی کو بھکش لیتے بھوجن کر لیتے تو اہنکار کوئی کھاتے ہیں کسی کو پڑھائی کا اہنکار کسی کو پتا نہیں کس چیز کا اہنکار کسی کو سوندریہ کا اہنکار کسی کو ویڈیتہ کا اہنکار ارے اہنکار سبد ہو گیا تو تم ویڈی ہوئے کیسے تم گیانی ہوئے کیسے یا تو کرتار رہے گا یا بڑا سرکار رہے گا یا اہنکار رہے گا دونوں کیسے رہیں گے کیا گیر یہاں اپنوں تک کے سائے بھی نیانے پاتے ہیں مہارات سرمر بھاگبت تو چھوڑو میں صرف اس گانے کے ایک لائن پر ساتھ دن بول سکتا اسی پہ کیا گیر یہاں اپنوں تک کے سائے بھی نیانے پاتے ہیں مہم ہے سنم او میرے سنم دو جسم مگر ایک جان ہے سنتے ہیں پیار کی دنیا میں دو دل مسکل سے سماتے ہیں جب میں تھا تب ہری نہیں اب ہری ہے میں نہ پریم گلی اتی ساکری تاو میں دو نہ سما ہی کیا گیر یہاں اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا چاچا نے یہ کہہ دیا گروہ جی نے یہ کہہ دیا پتنی نے یہ کہہ دیا پتی نے وہ کہہ دیا کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو کیا گیر یہاں اپنوں تک کے سائے بھی نہیں آنے پاتے گیر کی تو بات ہی چھوڑ دو اور اپنوں کی بھی بات چھوڑ دو اپنوں کے سائے تک نہیں آتے جہاں کیا ساری دوار پریاغ کانسی سب کو چھوڑتے ہوئے اگلی میں جا کر ساغر سے مل جاتی ہے اور اسے گنگا ساغر کہتے ہیں گنگا بڑی میٹھی ہے بڑی شیطل ہے پر جب ساغر میں ملتی ہے تو اپنے روپ کو کھوڑ دیتی ہے اپنے سبحاؤ کو کھوڑ دیتی ہے وہ بھی کھاری بن جاتی ہے تم اپنا اہنکار بچا کر سوچتے ہو گروہ سے مل لوگے تم اپنا اہنکار بچا کر سوچتے ہو بھاگوات سے مل لوگے بھاگوات سمدر ہے ساغر اس ساغر میں وہی مل سکتا ہے جسے سارا بھارت ماں کہتا ہے گنگا لیکن وہ بھی جب اس مہا ساغر میں ملتی ہے تو اپنے روپ اور اپنے مٹھاس کو کھو کر جیسا فریعتم ہے ویسا ہی بن جاتی ہے اور یہی ایک ماتر اپائے ہے اس ور سے ملن کا اور کوئی نہیں مل سکتا پر تم تو سوئم کو بچانا چاہتے تم روپ بچا رہے تم سکبھاؤ بچا رہے اپنے گھاؤ بچا رہے اپنے موچ پر کا تاؤ بچا رہے سب بچا رہے اس کے بعد بھی کہہ رہے ہو کہ میں پرماتما کا ہو گیا اس کے بعد بھی کہہ رہے ہو کہ میں سریمر بھاگوات کے سرناپن ہو گیا اس کے بعد بھی کہہ رہے ہو کہ میں گردیو حگوان کا ہو گیا اس کے بعد بھی تمہارے بھیتر میں یہنکار ہے کہ میں نے سیوپنڈی کی پوجہ کر لے اس کے بعد بھی تمہارے بھیتر یہ اہنکار ہے کہ میں نے دیوی کی پوجہ کر لے یہ اہنکار نہ تمہیں سب سے ملنے دے گا نہ تمہیں کسی دیوی سے ملنے دے گا نہ تمہیں کسی پرماتما سے ملنے دے گا ارے ان سب کی بات چھوڑو تمہارے بھیتر میں آنند کا پریائے تمہارے آتما سے ہی تمہیں نہیں ملنے دے گا ان سے ملنے کی تو بات ہی چھوڑ دو جو سلف سے نہیں مل سکتا وہ اس پرماتما سے پرماتما سے ملنے کی بات کرتا ہے دل بہلاتے رہیے کوئی بری بات نہیں ہے میں آپ کو یہاں جاگرت کرنے آیا ہوں میں آپ کو ڈھیمورلائز کرنے نہیں آیا ہوں میں آپ کے بھیتر پربھات کی سوچنا لے کر کے آیا ہوں سریمت بھاگوات کا پربھات ہو چکا ہے سبت دیوسیے پربھات کا شوریہ نکل چکا ہے لیکن یاد رکھنا اگر تم نے اپنے کانوں اور اپنے بدھی اپنے من اور اپنے ہردے کے گواکچوں کھڑکیوں اور دروازوں کو بند کر کے رکھا تو سوریہ بھی تمہارے اندر میں کوئی پرکاس نہیں کر سکتا تمہیں اپنی کھڑکیوں اور دروازوں کو کھولنا پڑے گا تبھی یہ بھاگوات روپی سوریہ تمہارے بھیتر کے اندھکار کو مٹا کر تمہارے جیون میں آنند کا پرکاس دے پائے گا اس کے بینا سمبھو نہیں ہے